سوشل میڈیا کا دور ہے بہت ہی ننگا کمیڈین ہے منور فاروقی اس کی ایک کلپ پہ نظر پی ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا لوگوں کو انگلیش نہیں آتی میں نے کہا بے وقوف مولانا جتنا انگلیش جانتا ہے اتنا کسی کا باپ بھی انگلیش نہیں جانتا یہ الگ بات ہے کہ مسلح پہ رہ کر وہ دون کی خدمت کا کام کر رہے ہیں قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں ورنہ جتنا اچھا انگلیش مولانا بہت ہوتا ہے بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے جانِ محفیل شانِ محفیل اور آج جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں اور میرے میں نے میری اب تک کی پرگرام کے زندگی میں سب سے زیادہ اگر میں نروس ہوتا ہوں تو جب حضرت ہوتے ہیں تبیہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں خاص یہ تعقیب کی جاتی ہے کہ ایک لفظ ہماری شان میں نہ بولا جائے اب بھئی نقیب ہو اور شان نہ بولے تو ذرا سا نظامت پھیکی ہوتی ہے یہ بڑے لوگ ہیں اور استاد بھی ہیں تو پھر عدب اور احترام ان کی باتوں کا رہتا ہے خیر نقیب کا کام ہی ہوتا ہے تعریف کرنا اور لوگ کہتے ہیں نقیب بھی بالغہ آرائی کرتے ہیں بات صحیح ہے کرتے ضرور ہیں لیکن ہم بھی فخر کرتے ہیں محسو کی شان گولتے ہیں جو فاطمہ زہرہ کے لانے سہزت بیٹھے ہیں بس ایک شیر پڑھتا ہوں میں نات کے حوالے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراں خطاب ہوگا ارز کروں کہ غم اُبرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے غلام نور مجسم بھائی پڑھ رہے تھے غم اُبرتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے دل مچلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے بھیگے لفظوں کے مسلے پہ جبشکوں کا چراغ شب کو جلتا ہے تو پھر نات کہی جاتی ہے بھیگے لفظوں کے مسلے پہ جبشکوں کا چراغ بوجہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے بوجہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے میرے سرکار سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے بوجہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے میرے سرکار سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے نبی کی نات پڑھ کر دیکھئے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینہ کا کبوتر بول دیتا ہے نبی کی نات پڑھ کر دیکھئے شہر مدینہ میں گزارش کروں گا گونج ختم کریں تو میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں بلکل ختم کریں عرص کر رہا ہوں کہ عزور دعائیں دیجئے گا عرص کر رہا ہوں کہ رکوع سجدے تشہود قیام بنتے گئے شامل ہو سکتے ہیں وگرنا میں حضرت کی خصوصی دعا کیلئے پڑھ رہا ہوں میں نے کبھی بھی اللہ کا فضل ہے محفل دیکھ کے نہیں پڑھا لوگ خوش ہو جائیں میں چاہتا ہوں یہ لوگ خوش ہو گئے تو پھر میرا بیڑا پا رہا ہے عرص کر رہا ہوں کہ رکوع سجدے تشہود قیام بنتے گئے بساب کرتے گئے اور نظام بنتے گئے رکوع سجدے تشہود قیام بنتے گئے بساب کرتے گئے اور نظام بنتے گئے وہ سختگیر دریدہ دہن وہ تند مزاج کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نے ایک نام بنتے گئے اس ایک نام سے سب نے ایک نام بنتے گئے آئیے استقبال کرتے ہیں اولاد غوث آزم خطیب اہل بیت عالم نبیل فازل جلیل حضرت اللہمہ سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ کا یقیناً جب یہ بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے غوث آزم کا فیضان بول رہا ہے اولیاء اکرام کی اتائیں بول رہی اور جتنی تعداد میں آپ یہاں پر اور ہندوستان میں غلام نور مجسم بھائی حضرت کو جتنی تعداد میں لوگ سننے آتے ہیں میں فخر سے ایک بات کہتا ہوں حضرت کے شہر مالے گاؤں میں آپ سے زیادہ تعداد میں لوگ انہیں سننے آیا کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے شہر میں لوگ اس سے اتنی محبت کریں اور یہ ان کا کمال کچھ بھی نہیں ہے غوث آزم کی جو عطائیں ہیں غوث آزم کی جو نوازشات ہیں انہی کا کمال ہے جب یہ بولتے ہیں تو دنیا خرید لیا کرتے ہیں آئیے استقبال کرتے ہیں حضرت نعرِ حیدری میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں حیدر 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 عرض کروں کہ سیرت جو نبی کی میرے گردار میں آ جائے آپ کا خطاب چلنا تو میرے ذہن میں یہ شیر گردش کر رہے تھے غلام نور پر جسم بھائی اور بڑھ گئے ان والوں سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے ہے گمبد خضراء کا مکی سب کا سہارا آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے ہے گمبد خضراء کا مکی سب کا سہارا آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے اور وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے اللہ کا محبوب اگر غار میں آ جائے وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے اللہ کا محبوب اگر غار میں آ جائے اور سورج کو بتا دو یہ محمد کا مکاں ہے اب اس سے پہلے آیت میں بڑو داوی پڑھتا ہوں آپ سبان اللہ زور سے بولتے ہیں بول کے بتائیں گے وقت نہیں ہے نہیں تو میں آپ کی پسند کی سناتا عرض کر رہا ہوں کہ سیرت جنبی کی میرے کردار میں آ جائے دعائیں دیجئے گا ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے ہے گنبد خزراء کا مکی سبکہ سہارا آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے اللہ کا محبوب اگر غار میں آ جائے سورج کو بتا دو یہ محمد کا مکہ ہے ہے دھوپ بہت سایہ دیوار میں آ جائے ہے دھوپ بہت سایہ دیوار میں آ جائے اور حضور کا جو غلام ہوتا ہے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا حکومتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا عرص کر رہا ہوں کہ سورج کو بتا دو شیر دیکھے گا حضور کے غلام کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ سورج کو بتا دو یہ محمد کا مقاہ ہے ہے دھوپ بہت سایہ دیوار میں آ جائے مغرور ہوں میں ان کی غلامی کے شرف سے مغرور ہوں میں سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے ظلمت کا سفر علقے انوار میں آ جائے مغرور ہوں میں ان کی غلامی کے شرف سے ہے کوئی خریدار تو بازار میں آ جائے مغرور ہوں میں ان کی غلامی کے شرف سے مغرور ہوں میں ان کی غلامی کے شرف سے ہے کوئی خریدار تو بازار میں آ جائے بہت اچھا سن رہے ہیں علماء بھی بہت اچھا سن رہے ہیں دل تو کر رہا ہے مگر میں چاہتا ہوں غلام نور مجھ سمبھائی پڑے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ وہ عظیم سناگر جس کی پہچان آقا کریم کی سناخانی ہے کہ جسے صرف اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ آقا کریم کی بات کرتا ہے اور یہ دستور رہا ہے ہمارا جو بھی آقا کی بات کرتا ہے ہم اسے اپنے سر کا تاج بناتے ہیں میں اس شیر سے انہیں دعوتیں ناتو منقبت پیش کر رہا ہوں کہ میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ میں ناتے سرکار کیا لکھوں گا میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ میں ناتے سرکار کیا لکھوں گا خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدہت میں تیس پارے اتار دوں گا سبھل سبھل کر دوچار مصرے میں زبط تحریر کر رہا ہوں یہی پسند آگئے انہیں تو دوچار جنت خرید لوں گا موسیقی موسیقی